کہ مال بھی اتنا قربان کیا اسلام کی خاطر اپنے نبی کے لیے کہ میرے نبی نے کہا جتنا نفع صدیق کے مال سے پہنچا اتنا کسی کے مال سے نفع نہیں پہنچا تو مال بھی قربان کر دیا اور غار میں اپنی جان بھی قربان کر دیا جان بھی قربان ہے یہ تھی محبت کہ مال بھی قربان کر رہے ہیں جان بھی اور قانو واسا یچنب والاتقالذی یوٹی مالہ یتزکا ومال احد عندہ من نعمت تجزا اتقا کہا قرآن میں اتقا کہا صدیق سب متقیوں سے بڑا متقی ہیں سب سے بڑا متقی صدیق جب بلال کو ازاد کیا اپنے مال سے تو لوگوں نے کہا اتنا مال دے کے بلال کو گران قیمت دے کے بلال کو خرید لیا صدیق نے بڑے گھاٹے کا سعودہ کیا گھاٹے کا تو پھر کسی نے کہا ہو سکتا ہے بلال کا کوئی احسان ہو جس احسان کے بدلے میں خرید کی ازاد کیا ہو احسان کا بدلہ چکا دیا ہو راب نے کہا ہو باتیں کرنے والو بات ایسی نہیں ہے وَسَيُّ جَنَّبُ عَلْ عَتْكَلْ لَذِيْهِ بلال کو جو خرید کی ازاد کیا صدیق پہ احسان نہیں بلال کا بلکہ یہ تو صرف اس لیے مال خرج کرتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے بلکہ کہا کہ میں راضی ہو جاؤں گا میں راضی اس لیے مال خرج کیا اور بلال کو ازاد کیا احسان نہیں تھا بلکہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدیق نے بلال کو خرید کے ازاد کر دیا اور میرے نبی کا ظاہرن دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صدیق اکبر آپ کے جانشین بنے خلیفہ بنے خلیفہ اور مولا علی شہرِ خدا نے بھی بایت کی مولا علی شہرِ خدا نے بھی بایت کی کہا نا لوگوں نے آپ نے بایت کر لی صدیق اکبر کی تو مولا علی نے فرمایا ہاں بایت کی اس لیے کہ نبی کا وصال اچانک نہیں ہوا روزانہ بلال آتے تھے پوچھنے کے لیے کہ نماز کون پڑھائے تو میرے نبی فرماتے تھے صدیق سے کہو نماز پڑھائے صدیق نماز پڑھائے تو ظاہرن نبی کے پردہ فرما جانے کے بعد لوگوں نے اپنی دنیا کے لیے اسے ہی پسند کیا جسے نبی نے اپنے مسلے پہ کھڑا کیا تو میں کیوں نہ بیت کرتا کہا اس لیے کہ خلافت کا جو حق دار ہے وہ صدیق اکبر ہے کیوں کہ نبی نے خود اسے اپنے مسلے پہ کھڑا کیا مسلے پہ کھڑا کیا تو خلافت کا حق دار قرآن میں بھی کہا رہا ہے یا ایوہ اللذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف شاعت اللہ بقومی یحبهم ویحبونہو ازلت علی المؤمنین عزتن علی الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ وَلَا يَخَابُونَ لَيْمَتَ اللَّهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْتِ مَنْ يَشَعَوْتِ وَاللَّهُ وَاسِيُنَا لِمْ اگر تم مرتد ہو جاؤ تو اللہ ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ سے پیار کرتی ہوگی اللہ سے محبت کرتی ہوگی محبت کرتی ہوگی اور ایمان والوں پر نرم ہوں گے کافروں پر سخت تو مرتدین سے جہاد کس نے کیا سیدنا صدیق اکبر سرکار آپ نے جہاد فرمایا مرتدین سے تو اس آیت کا جو مستاق ہے وہ حضرت سیدنا ابو پکر صدیق ہیں کہ آپ نے جہاد فرمایا اور یہ آیت جو ہے یہ خلافت حضرت ابو پکر صدیق پر دلالت کرتی ہے کہ آیت ابو پکر صدیق نے مرتدین سے جہاد فرمایا مولا علی نے باہت کی ابو صفیان رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ خلافت جو ہے وہ قریش کے چھوٹے سے قبیلے میں چلی گئی مولا علی سے آپ کہیں تو میں مدینہ شہر کو گھوڑوں سے اور انسانوں سے بھر دوں تو مولا علی نے فرمایا ابو صفیان تم اسلام قبول کر چکے اب وہ بات کیوں کرتے ہو جو اسلام اور مسلمانوں میں اختلاف کا باعث بنے وہ بات نہ کرو صدیق ہی خلافت کا مستحق ہے اور خلافت کا مستحق سمجھ کے میں نے بھی باعت کر لی ہے